بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈی پیو اٹرک ڈاکٹر سردار غیس والخان نے ڈکیت گینگ کے گرفتار ہونے پر ایک پریس کنفرنس کی ہے آپ کو پریس کنفرنس دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا نصر اللہی والفت ورائی تننا سیاد خلونہ فی دین اللہی افواجہ فسب دیبی حمدی ربی کا بستغفر انہو کانت ووابا آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم نکالا اور آج آپ یہ ڈی پیو آفس جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں یہ ایک اچھی کارکرگی تھی کرائم کے حوالے سے پہلے ہم ہینلس افینسز کو تو آپ کے ساتھ ڈسکاس کرتے رہتے ہیں کوئی اس طرح کی کوئی بڑا واقعہ ہو جائے لیکن یہ ایک اچھی کاروائی تھی ابھی ہمارے تین تھانوں نے بہت اچھی کاروائی کیا ہے جس میں فتح جنگ ہے حضرو ہے اور صدر حسن عبدال ہے یہ کافی عرصے سے کچھ ڈکیتیاں جو ہیں وہ کافی کرائم جو تھا وہ سرج آیا ہوا تھا وہ انکریز ہو رہی تھی جس میں خاص طور پر حضرو میں جو تھی وہ موٹر سائیکل سنیچنگ تھی جس میں ایک ہمارا شہری ہے انتظار شاہ اس کو بھی فائر لگ گیا تھا موٹر سائیکل سنیچنگ کے دورا تو وہ حضرو بڑا ہمارا ڈسٹرب ہوا ہوا تھا اس وجہ سے کہ تین چار جو ہیں مقدمے میں اوپر نیچے مارے ہو گئے اس کے علاوہ فتح جنگ میں ایک بینک جو تھا وہ جو لوگ بینک سے پیسے لے کر نکلتے تھے تو اس کے پیچھے کچھ لڑکے لگ جاتے تھے انہوں نے وہ دو تین وارداتیں جو ہے پچیس تیس لاکھ کے راؤنڈ کی اور وہ بھی بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج تھا کہ ایک تو چلیں بینک کی تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں سیکیورٹی لیکن بینک سے جو پیسے لے کر نکل جاتے ہیں ان کو پیچھے فالو کر کے ان کو کسی جگہ کے اوپر انٹرسپٹ کر کے تو وہ ان کے ساتھ واردات ہو رہی تھی اسی طرح ہمارا صدر حسن ابدال کا ایریا آپ کو پتا ہے وہ پنڈی کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں پہ بھی اکثر جو یہ جو ایڈ جائننگ ہمارے ہیں تحصیلیں اس میں کافی کرائم جو ہے وہ فلو ہو جاتا ہے اور اس میں بھی ہمارے موڈ سیکل سنیچنگ تھی لیکن یہ اب ہم نے ان تینوں جو گینگز ادھر آپریٹیو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حمدی کرفتار کر لی ہے یہ تقریباً گیارہ ڈکیت بنتے ہیں جن کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور تئیس کے قریب جو ہیں ہمارے مقدمات اس وقت ان کے میں سے چلان ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ تقریباً ستر لاکھ روپے کی ہم نے ابھی تک ریکوبری ان سے کر چکے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج رات کو ایک پولیس مقابلہ بھی ہوا ہے جس میں دو یہی جو ملزمان تھے یہ جو فائر کر رہے تھے اور ایک بندے جنہوں نے زخمی بھی کیا تھا وہ بھی زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ زخمی ہوئے وہ بھی ہاسپٹل میں علاج کے لیے ان کو پنڈی ریفر کر دیا ہے ان کی میرا خیال ہے کہ بون فریکچرز ہیں ان کے ہٹیاں شاید ٹوٹی ہیں تو وہ بھی ابھی یہ جو ایک فتنہ ہے اور یہ جو آپ کو بتا ہے یہ جو پھیلاتے ہیں یہاں پہ عوام کے جان و مال کے اوپر جو ہے ایک چیلنج ہمیں کریئٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سات آٹھ دنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے واردہ حضروں سے جس کا تعلق ہے ان کو بھی پتا ہوگا کبھی کوئی کال نہیں چل رہی اسی طرح ہماری بینک والی بھی روک گئی ہے اور یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب ملزم پکڑے جائے اصل ملزم پکڑے جائے تو واردہ جو ہے وہ سٹراب ہو جاتی ہے اور اگر اصل ملزم نہ ہوں تو پھر واردہ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے سات آٹھ دن تو یہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی چیز ہے کہ واردہ حضروں سے پکڑے گئی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے بہت جلد ہماری جو دو ڈکیتیاں ہوئی ہوئی ہیں ایک فتح جنگ میں جس میں آپ کو پتا ہوگا آپ کو دو تین بندے زخمی ہو گئے تھے اور اسی طرح صدر حسندال کے اریا میں بھی اسی کہہ نے کی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بہت جلد خوشخبری سراؤں گا ہم ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی ہم قانون کے مطابق ان کا بھی علاج کریں گے انشاءاللہ تو یہ جی آپ کے سامنے ہماری پرفارمنس ہے اور اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ایسے جو سائبان اور تمام اٹک کی پولیس اٹک کے عوام کے جان و مال کے تحفوظ میں دن رات محنت کرتے رہیں گے اور اسی طرح ملزمان کو کیفرکت آتا پہنچاتے رہے